سرکاری سکولوں کے اوقاتی کار میں تبدیلی بوائیس سکول صبح پونے آٹھ بڑے لگیں گے چھٹی پونے ایک بجے ہوگی گرل سکول صبح ساتھ تیس بڑے لگیں گے جبکہ چھٹی ساڑھے بارہ ہوگی جمعے کے روز گرل سکول کو گیارہ پہنٹالیس اور بوائیس کو بارہ بجے چھٹی ہوگی سیکنڈ شفٹ سکول دوپہت دو بجے لگیں گے چھٹی پانچ بجے ہوگی رمیز راجہ کو نیا چیئرمن پی سی بھی بنانے کا فیصلہ رمیز راجہ کو احسان مانی کی جگہ گورننگ بورڈ میں شامل کر لیا گیا عصد علی خان کو ممبر گورننگ بورڈ برقرار رکھنے کا فیصلہ رمیز راجہ عصد علی خان گورننگ بورڈ میں پیٹرن کی نمائندے ہوں گے رمیز راجہ عصد علی خان کی نامزدگی کا نوٹفکیشن آج جاری ہوگا گورننگ بورڈ کے ممبران نئے چیئرمن کا انتخاب کریں گے شہر میں ماحول دو سا الیکٹرک بسیں بھی جلد آنے کو تیار میکمہ ٹرانسپورٹ نے الیکٹرک بسوں کی خریداری کے لیے پی سی بن تیار کر لیا دو سو الیکٹرک بسوں کی خریداری کے لیے تین ارب چالیس کروڑ کا تخمینہ لگایا گیا اپچمہ انتخابات دوہزار اکیس گوہر اجاز گروپ نے تیروی مرتبہ کلین سریپ کر لیا گوہر اجاز گروپ کے تمام موئیدوار بلا مقابلہ کامیاب گروپ لیجے اپچمہ گوہر اجاز کی تمام نو منتخاب اہدداروں کو مبارک بات سنٹرل چیئرمن کے لیے رحیم ناصر، آمیر زمان نامزد، محمد کامران، سینئر نائب چیئرمن نامزد نو منتخاب اہدداروں کا ٹیکسٹائل کی بہتری کے لیے کام کرنے کا آزم گوہر اجاز کہتے ہیں پنجاب میں سو ٹیکسٹائل ملز لگ رہی ہیں ملوں سے بیس لاک سے زائد نوکریاں پیدا ہوں گی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ میں تین بلینڈ ڈالر اضافہ ہوا سگرٹ فروشوں پر ٹیکس کے نفاظ کا فیصلہ ایکسائز نے انتیس سو پان اور سگرٹ شاپس کا ڈیٹا حاصل کر لیا پانچ ہزار کریانہ سٹور کا ڈیٹا بھی لے لیا گیا سالانہ ٹوبیکو، وین فیرس پانچ سے پچاس ہزار تک آئید کرنے کی سمری بھیجوا دی گئی شاپس پر ٹیکس کا نفاظ ملازمین کے حساب سے آئید ہوگا سوئی نوڈرن کے پندرہ سو سے زائد افسران اور ملازمین نوکری سے فاری کمپنی نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر فارق کیا پیپلز پارٹی نے انیس سو ترانمے سے انیس سو چھانمے تک اپنے دور میں بھرتیاں کی نون لیگ نے انیس سو ستانمے میں نوکریوں سے فارق کیا پیپلز پارٹی نے دوبارہ اقتدار میں آ کر بحال کیا اگزیکٹیو، آفیسرز اور ملازمین کے دفاتر میں داخلے پر پابندی لکھا دی گئے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ میں نوکریوں دینے کا جھانسہ جال سازوں نے نوکریوں کے نام پر پانچ سو سے زائد افراد کو لوٹ لیا آئی ٹی بورڈ میں ملازمت کے لیے گریجوئیٹس کو کال لیٹرز بھی جاری کیے گئے جالی ای میل سے امیدواروں سے ریجسٹریشن فیس بھی وصول کی گئی پنجاب آئی ٹی بورڈ نے جال سازوں کے خلاف کیس ایف آئی اے کو بھیزوا دیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے تین سال مکمل حکومت کے پولس ریفارمز کے دعوے پورے نہ ہو سکے تین سال میں پنجاب پولس کو پانچ آئی جی تبدیل کرنا پڑے پانچ سی سی پیو لاہور چھے ڈی آئی جی آپریشن لاہور تبدیل کیے گئے تین سال میں خواتین سے زیادتی بچوں سے جنسی زیادتی کے واقعات بڑے پولس کے خلاف شکایات میں بھی اضافہ ہوا سیاسی مداخلت پر پولس افسران کی تائیناتیاں اور انہیں ہٹانے کے واقعات ہوئے محکمہ داخلہ کی پتنگ بازی پر سخت سزاؤں کی سفارشات مسترد پتنگ بازی پر کم سے کم ایک زیادہ سے زیادہ تین سال قید کی سفارش کی گئی تھی کابینہ کمیٹی نے محکمہ داخلہ کی بھیجی گئی سمری مسترد کرتی ایل ڈی اے کی کمیشل نادہ ہندگان سے بڑی ریکاوری کمیشل پراپٹی سے ساڑھے سترہ فیصد جرمانے کے ساتھ سترہ کروڑ کی وصولیاں گل بگ گاجن فیصل ٹاؤن کی ایک سو تین تیس امارتوں سے کمیشل فیصد وصول کی گئی جی ایس پی پلس کے معاملے پر گورنر پنجاب کی یورپی ارکان پارلیمنٹ سے رابطے چودری سرور رابطوں کے ریپورٹ وزیر آزم کو پیش کریں گے کوالیٹی کنٹرول بورڈ کی اٹھارہ میمبران کو کام سے روک دیا گیا بورڈ کو دس سال کے فیصلوں کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم چیئرمنٹ ڈرگ کوٹ نے تین صفات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا دو ملزمان کو بری کرنے کا فیصلہ کل ادم کرا چیف سیکٹری کی کرونا کو شکست دینے کے بعد سیول سیکیٹیریٹ اپنے دفتر آمد ایڈیشنل چیف سیکٹری عیرم بخاری نے گلدرستہ پیش کیا جاداد رفیق ملک نے اپنے دفتری امور نمٹانے شروع کر دیے چیف سیکٹری کرونا کے دوران بھی دفتری امور نمٹاتے رہے ہیں ڈی آئی جی آپریشن سوہیل چاوڑی کا پولیس لائنز کلہ کجر سنگھ کا دورہ ایس پی ہیڈکوارٹر امران احمد ملک نے استقبال کیا پولیس کے مسلح دستے نے سلامی پیش کی ڈی آئی جی آپریشن نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے اور ایف بی آر کے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے لیے آگاہی مہم تیز ریجنل ٹیکس آفیس کی ٹیم کا آئی جی آفیس کا دورہ کمیشنر ان لینڈ ریوی نیو ہمیرہ مریم کی سبراہی میں ٹیم کی ایڈیشنل آئی جی علی آمیر ملک سے ملاقات